بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عتیق چودری آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں نئے انتخابات سے پہلے کونسی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کیا نیا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کی جماعتوں مسلم لگ نون اور پاکستان پپلز پارٹی سے نراز ہو گئے ہیں مولانا کی نرازگی کی وجوہات کیا ہیں دبائی پلین سے مولانا خائف کیوں ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ مولانا فضل الرحمن کو جو پی ڈی ایم نے کورنر کیا ہے سربراہ ہونے کے باوجود مولانا کیوں نراز ہیں دوستہ امپورٹن فیکٹر یہ ہے پاکستان کی سیاست میں کہ بارہ جلائی کو آئی ایم ایف کی اگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ ہے یعنی کہ کل اگر آئی ایم ایف سٹینڈ بائی پیکج اپروف کر دیتی ہے تو اس کی پاکستان کی معیشت سیاست اور معاشرے پہ کیا اسرات ہوں گے عام آدمی پہ اس کے کیا اسرات ہوں گے اس کا بھی جائزہ لیں گے اور بڑی ڈویلمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کیا سرپرائز دے سکتے ہیں آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی امران خان سے اس کے بعد یورپی یونین کے ساتھ امران خان نے ایک بیان جاری ہوا یورپی یونین کے طرف سے تو اس حوالے سے کیا ڈویلمنٹ ہے اس پہ ہم آج تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو عملی طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا اس کے محرکات سمجھیں آپ یا اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ دبائی میں پاکستان پپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے دمیان مذاکرات ہوئے تھے اس مذاکرات میں مولانا فضل الرحمان کو بلائی نہیں گیا تو مولانا بڑے سخت نراز ہوئے کہ میں تو پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں سربراہ ہونے کے باوجود مجھے اطماعات میں نہیں لیا گیا اور پھر مولانا نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ یہ مذاکرات ان پلینڈ نہیں تھے پلیننگ کے تحت ہوئے منصوبہ بندی کے تحت ہوئے مگر مجھے اطماعات میں نہیں لیا گیا تو زرداری صاحب سے ان کی نرازگی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف ادم اطماعات کی تحریک آ رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان جو تھے ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ جلسہ کریں جلوس کریں دھرنا دیں پی ڈی ایم کو متحرک کریں سارے معاملات کریں تو آپ کو وفاق میں اہم ذمہ داری دی جائے گی یعنی کہ صدری پاکستان بنایا جائے گا مگر وقت گزر گیا مولانا کے ساتھ وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے بھی تین چار ہاتھ ہو چکے ہیں پہلا ہاتھ ان کے ساتھ اس وقت ہوا جب چوری شجاعت اور چودی پرویزلہی صاحب نے ان کو یقین دہانی کرائی جب مولانا کراچی سے مارچ لے کے اسلامباد آئے تھے مگر وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو جرنل کمر جوید باجوا صاحب جو اس وقت آرمی چیف تھے انہوں نے یقین دہانی کرائی جب فاتا کے مرجر کا ایشو تھا وہ وعدہ بھی وفا نہ ہو سکے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے خود اقرار کیا کہ جرنل فیض حمیز صاحب اس وقت کے ڈی جی آئی سی نے انہیں چیئرمنٹ سینڈر بنانے کی آفر کی مولانا وہ بھی نہ بن سکے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان یہ سیٹ اپ آیا اس میں ان کے بیٹے اور چند لوگوں کو وزارتیں ملی سمدھی ان کے گورنر کے پی بن گئے مگر مولانا فضل الرحمان کی درینہ خواہش پوری نہ ہو سکی اب مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ اگلا جو سیٹ اپ آئے اس میں ان کو لائن شیئر ملے یعنی کہ کے پی کی وزارت حالہ ملے صدر پاکستان وہ بنے یا ان کو کوئی اہم عدہ دیا جائے مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر وزارت عزمہ لیتی ہے تو پاکستان پپلز پارٹی صدارت کا حدہ مانگ رہی ہے یعنی کہ عاصف زرداری صدر بنیں گے اور پی ایم ایل این سے شباز شریف نواز شریف یا مریم نواز وزیر اعظم پاکستان بنیں گی دبائی مذاکرات میں جو چیزیں تیہ ہو رہی ہیں یا پھر میاں نواز شریف صدر پاکستان اور بلاول بٹو وزیر اعظم پاکستان تو یہ ایک آپشن بھی ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پہ اس میں مولانا فضل الرحمان تو کہیں نہیں ہے تو اس لیے مولانا بڑے سخت نراز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جدوجہد بنی یہ جو سیٹ اپ بنا عمران خان گھر گئے اور عمران خانہ جس صورتحال سے دو چار ہیں اس میں فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا کرتار ہے یا اس کے اپنے آپ کو سینٹر محرک سمجھتے ہیں مگر اب مولانا فضل الرحمان سخت نالاں ہیں نون لیگ سے تو پیکٹیکلی پی ڈی ایم ختم ہو گئی الیکشن سے پہلے ایک تو یہ بڑی چینج ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد اب ایزے انتخابی اتحاد الیکشن میں نہیں جائے گا ہر کوئی اپنا اپنا الیکشن لڑے گا ہو سکتا ہے کسی سطح پہ جا کے کسی نہ کسی جگہ پہ سیٹ اڈجسمنٹ ہو جائے مختلف جماعتوں کی مگر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد میں تبدیل نہیں ہو سکا دوسری بڑی ڈویلمنٹ الیکشن سے پہلے یہ ہوگی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت ندیم انجم صاحب ہیں یہ ستمبر میں رٹائٹ ہو جائیں گے تو نئے ڈی جی آئیں گے اس کے بعد نئی پولیسیاں کیا ہوں گی یہ ایک اہم سوال ہے لیکن اس میں اہم فیکٹر یہ ہے کہ ڈی جی سی جو ہیں وہ یہی رہیں گے تو داخلہ کے معاملات باقی انٹرنل معاملات کو ڈی جی سی ڈیل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے پولیسی یہی کنٹینیو رہے مگر نئے ڈی جی کے حوالے سے یہ بھی ایک امپورٹن فیکٹر ہے کہ حکومت کچھ ہلکے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ مجودہ ڈی جی صاحب کو توصیح دے دی جائے گی وہ پتہ نہیں اس کو اکسپٹ کریں گے قانونی طور پر پوسیبل ہے نہیں ہے یہ ایک الگ ڈی بیٹ ہے مگر فی الحال وہ ستمبر میں رٹائٹ ہوں گے اور دوسرا امپورٹن یہ ہے کہ صدر پاکستان ان کا ٹنیور بھی دو ماہ میں پورا ہو جائے گا تو یہ ایک امپورٹن فیکٹر ہے پھر مجودہ چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب وہ بھی رٹائٹ ہو جائیں گے دو ماہ میں الیکشن سے پہلے تو اس میں ستمبر میں جب قادر فائد عصہ صاحب عوضہ سنبھالیں گے تو اس کے بعد ایک نئی چینج آئے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پیکٹر سینڈ پروسیجر بل ہو اس سے پہلے پنجاب الیکشن کے حوالے سے ہو یا دیگر کیسز ہوں اس میں بڑے شدید حفظات رہے ہیں مجودہ حکومت کو مجودہ جو بینچ ہے یا چیف جسٹس صاحب ہیں اور اس میں مظاہر علی نکوی صاحب ہیں جسٹس عزیز الہسن صاحب ہیں مونی بختر صاحب ہیں ان ججز کے حوالے سے حکومت کے تحفظات ہیں کہ یہ ہمخیال ججز ہیں یا جو بھی وہ اس کو مختلف حکومت نام دیتی ہے تو قاضی فائد عصہ صاحب آئیں گے تو یہ شکوا بھی حکومت کا دور ہو جائے گا اور پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ جب مسلم لیگ نون سپیشلی کہ اگر قاضی فائد عصہ صاحب بنیں گے تو ان کو بہت ریف ملے گا چونکہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے مخالف ہیں اور عمران خان کو ٹف ٹائم دیں گے اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ قاضی فائد عصہ صاحب اگر آتے ہیں تو قاضی فائد عصہ جب چیف جسٹس بنیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کیا ہوتا ہے بظاہر ابھی یہی لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو نواز شریف نے تو کہا ہے وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں آزم زیطارد صاحب کو انہوں نے بلایا قانونی مشکلات کی ختم کرنے کی بات ہوئی ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی مر رہا ہے سلمان شہباز صاحب کا کیس بھی ختم ہو گیا شریف حمزہ شہباز ایک پیٹرن چار رہے آپ نے دیکھا کچھ دنوں سے مگر نواز شریف اس کے باوجود پاکستان واپس نہیں آ رہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جب نئے چیز جسٹس اختیار سنبھالیں گے تو اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئیں گے تاکہ انہیں قانونی محاصل پر مشکلات یا ٹف ٹائم نہ فیس کرنا پڑے اس کے علاوہ امپورٹنٹ تبدیلی ایک اور ہے وہ یہ کہ چودری پرویزلائی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چورش حجرات صاحب سے کل تیسری بار چورش حجرات صاحب عید سے پہلے ایک دن میں دو بار بھی پرویزلائی صاحب سے ملے اور مونسلائی صاحب سے کل بھار بھار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر مونسلائی صاحب نے فون پک نہیں کیا چورش پرویزلائی صاحب نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا فیملی معاملات کے حوالے سے یا کسی بھی چیز یا کاف لیگ میں واپسی کے حوالے سے مونسلائی اناؤنس کریں گے اور مونسلائی فیصلہ کریں تو بہتر ہے چونکہ سیاست کو انہوں نے کنٹینیو کرنا چونکہ پرویزلائی صاحب نے عدالت میں بھی بتایا کہ ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے جس کمرے میں رہتے ہیں وہاں پہ کیڑے ہیں میٹرس نہیں دیا جاتا اس ہی نہیں ہے بہت سارے مسائل انہوں نے بتائے جو ان کو مشکلات ہیں تو پرویزلائی صاحب جیل سے تنگ تو ہیں ایک نیا کاف لیگ دوبارہ سے متحرک ہوتی ہے سیٹ ایجسمنٹ کرتی ہے زرداری صاحب یا جو بھی آپ سمجھ لیں تو پنجاب میں چوری سرور صاحب بھی ایکٹر ہیں تو اچھا ایک کاف لیگ کو شیئر مل سکتا ہے یہ الیکشن سے پہلے ایک بڑی تبدیلی ہے اور اس سے پہلے ایک اور امپورٹن فیکٹر یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کیا سرپرائز دے سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہے چونکہ ابھی ایک امپورٹن فیکٹر یہ بھی ہے کہ نگران وزیراعظم کا تیین ہونا ہے نگران وزیراعظم کا تقرر ہے پھر اس کے بعد نگران کبینہ ہے اس سے بھی یہ ڈیٹرمن ہوگا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے اگر تو پی ٹی آئی کے مکمل مخالفین اس سیٹ اپ میں آتے ہیں تو اور پالیسی ہوگی اگر کوئی نیوٹرل لوگ درمیانے اختیار یا میانہ روی والے لوگ آتے ہیں تو پھر اور پالیسی ہوگی یہ بڑا اہم فیکٹر ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے پھر اہم یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی آئی ایم ای وافت کی اصل سوال یہ ہے کہ اب عمران خان کیا سرپرائز دے سکتے ہیں عمران خان کیا کریں گے اگلے الیکشن سے پہلے تو یورپی یونین کے حوالے سے عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا الیکشن ابزرور انہوں کا جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری پاکستان پر نظر ہے پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے ابھی تک ہمیں فارمر ریکویسٹ نہیں بیجی ابزرویشن کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوگا وہ فری اینڈ فیر نہیں ہوگا انسانی حقوق کے ایشیوز ہیں سیاسی حقوق کے مسائل ہیں سیاسی جماعت کو کورنر کیا جا رہا ہے سیاسی کارکونوں کو جلو میں رکھا جا رہا ہے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں یورپی یونی نے کہا کہ ہم پاکستان پر نظر رکھے ہوئے ہیں پھر آئی ایم وفد کی ان پریسیڈنٹڈ عمران خان سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب نے ان کو بروقت الیکشن کے حوالے سے کہا سیاسی جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے بات کی بنیادی انسانی حقوق کی بات کی رول آف لا کی بات کی انصاف کی فراہمی کی بات کی پھر جس طرح پی ٹی آئی کو کورنر کیا جا رہا ہے جالی جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں عمران خان نے اس کی بات کی پھر امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی مکمل پبندی ہوگی ہر سیاسی جماعت کو الیکشن ایکٹیوٹی کی اجازت ہوگی تو تب ہی پیسے ملیں گے یا باقی معاملات ہوں گے تو اس میں عمران خان نے ایک سرپرائز دے سکتے ہیں کہ اگر عمران خان کو عالمی پریشر کے بعد جلسوں کی اجازت مل گئی یا عمران خان کو پارٹی کو ری آرگنیز کرنے کی اجازت مل گئی تو عمران خان پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں وہ سرپرائز کیا ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کے قائدین جیل سے بھی الیکشن لڑیں عمران خان خود بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں فار ایزمپل عمران خان خود جیل بھی چلے جاتے ہیں اور مجودہ حکومت سب سے زیادہ خائف بھی اس بات سے ہے کہ عمران خان کی جو پاپولائٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس پاپولائٹی سے وہ خائف ہیں اس بات کا بار بار اظہار وہ حکومت کر رہی ہے کل ایک سیمینار ہوا فورڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جس میں آرمی چیف صاحب بھی تھے وزیراعظم صاحب بھی تھے وہاں وزیراعظم نے کہا کہ فارن انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب سیاسی استحقام آئے گا تو سیاسی استحقام اس وقت ہی آئے گا جب تمام سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان آرمی ہر پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہت سیعتدارہ کوشش کرے گی ایفرٹ کرے گی اور آرمی چیف خود اس میں ایفرٹ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا منظر نامہ کیا بنے گا ابھی تک کی صورتحال انتخابات سے پہلے کیا بڑی تبدیلیاں ہوں گی اس کا ہم نے آئی ڈسکس کیا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیا سیٹ اپ جو بن رہا ہے اس میں کس کو کیا کیا شیئر دیا جا رہا ہے اور شہر اقتدار میں کیا چیمگوئیاں چاہ رہی ہیں بہت شکریہ یہ ویڈیو سوشلون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشلون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشلون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشلون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں